تربت اور پنجگور کے درمیان تاجبان کے علاقے سے پانچ افراد کی لاشیں ملی ہیں لاشوں کو سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا تین کشناکت ہو گئی تعلق گجرات سے تھا واقعے کی تحقیقات جاری وزیر داخلہ احسن اقبال کی مظاہرین سے مذاکرات کے ذریعے دھرنا ختم گرانے کی آخری کوشش انتظامیہ کو آپریشن چوبیس گھنٹے موخر کرنے کی ہدایت مذہبی رہنماؤں سے کردار ادا کرنے کی اپیل احسن اقبال کہتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصے پر عمل درامت کروانا قانونی تقاضہ ہے حکومت کی کوششیں بلاخر رنگ لانے لگیں دھرنا قیادت سے بیک ڈور رابطے مذہبی جماعت کے رہنماؤں مذاکرات کے لیے آمادہ دھرنا قیادت آج سبحر قائدہ ایوان سینٹ راجہ زفر الحق سے مذاکرات کرے گی آئی کورٹ کے حکم کے باوجود اسلام آباد میں مذہبی جماعت کا دھرنا جاری پولیس اور رینجرز کے تازہ دم دستے بھی دھرنے کی جگہ پہنچ گئے بکتر منگ گاڑیاں بھی موجود ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ملک بھر میں موسم سرما کی بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ قلات اور اسکردو میں درجہ حرارت منفی چار تک پہنچ گیا محکمہ موسمی آیت کے مطابق میدان علاقوں میں مزید بارش اور بالا علاقوں میں برف باری کا بھی امکان موسیقی اور لاہور میں نوائے وقت گروپ کے ذریعے تمام رنگ کا رنگ مجید نظامی سپورٹس گالہ کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا اس نوکر ایونڈ میں وقت نیوز کے حاضر قلی اور عفیق سلطان نے ٹائٹل کا کام یابی سے دفاع کر لیا بیٹ بینڈن کے مقابلے کل ہوں گے